سرمایا بیٹی میں کدھے مکہ تے عرب دی ملکہ رہی آو آج سالے گھر زیبر بھی کوئی نہیں چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں جے میں بیٹی تے نو لے گئے گئے نا شریکان میں نے مارنے نے خدی جا دی بیٹی آئی ہے انہیں زیبر نہیں پہنے چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آو اس سوال تے بیٹی ایسا نہیں جانا بیٹی نے اپنی ماؤں دے گلے باواں پڑھا لے آو عرض کر دیا نے امی او شادی دے چلنے آسا دنیا دا دے بر کی کرنائے اپو فرما دے میں مومن دی بیٹی دا حیاء آئیو دا زیبر ہندہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقین الصلاة والسلام علا قائد الگر المحجلین وآله الطیبین الطاهرین واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الكوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا وآمرا این اللہ وملائکته سلون علا النبی یا ایوہا اللذین آمنوهو سلو علیہ وسلموهو تسلیما بلند و ادنال سبڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وعلا آلکم اصحابک یا سیدین یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا شفیع المغنبین وعلا آلکم اصحابک یا سیدین یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و سنات و بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریہ شافعی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدارِ بطخا سرولِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی و بارک و سلماد واجبُ القدر واجبُ الحترام موجود telling مخترم علامہ کرام نادخانان شیر الاسام بانیاں معفل نقیبِ معفل معظدین علاقہ محمران کرامی ذیء احت شام حاضرین و سامن کرام اجداء پاکیتہ اجتماع بسلسلی السلام نمہ پرة بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی علیہ وسلم عبدی اس جامعہ مسجد گلزار مدینہ ڈلے آنا نزد کالے کی منڈی زلح حافظ آباد دندر انعقاد پذیرے میں شکر گلزارا ان تمام منتظمین معفل دا جنہ نے اس معفل مبارکہ دا احتمام فرمایا میں نو اور آپ پاپاپ نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر دموں کا میسر فرمایا اور اب اکرام تشریف فرمانے فادر مطشم حضرت علامہ مولانا محمد قاسم علی جلالی صاحب خطیب جامع مسجد آدھا جنابی حضرت علامہ اختر علی چشتی صاحب کاری خیزر حیاء چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور دیگر علماء کرام بھی میں تمام دا شکر گزارا انجی میں فردن فردن نام تو واقف نہیں مذہرت خواہا بس دعا گوہا کہ رب تعالیٰ سارے اندھی حاضری قبول فرمائے اور اپنی معبوب کریم علیہ السلام فرسلام دا صدقہ سارے واسطے آج دیرات نظر یا نجات بنائے قرب جوارتوں آپ بابی جوک در جوک تشریف لکی آئے رب تعالیٰ سارے انہوں ہر ہر قدم دنے کے اندھی زخیر عطا فرمائے رائے محمد عباس خرل صاحب اور انہوں دیگر معاونین رائے مجاہد عباس صاحب خوبی آئے نہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خرل براندران دی کاوش انہوں قبول فرما کے جنہیں کثیر عطا کری تھی علماء کرام دی تسیز زیارت بھی کر رہی ہو اور ذکر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ انہا معفل مبارکہ جبی حاضر ہو یقیناً تساں بڑے انتظار تپادیس معفل مبارکہ دہتے مام کی تا اللہ رب العزت دس دہا شکر انہوں نے رمضان المبارک دیا مقدس سراتاں اور ساتھاں دے اندر سانو اپنے گھارج بیٹھنے دا موقع نصیب فرمایا گرامی قدر حضرات اجدہ انوانے حضور سیدہ کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخلوم کائنات مخلوم امت حضرت سیدہ تیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ وردی اللہ تعالی انہا دی سیدہ تیبہ تو آپ دی سیدہ تیبہ دے عظمت مبارکہ دے چند گوشے میں آپ پاپ دی گوش گزار کرنے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دے شرف حاصل کتاب صورت القصہ دے تلاوت کیتی الفاظ دے لحاظنہ القرآن مجید سب تو چھوٹی صورت عظمت لحاظنہ القرآن مجید سب تو بڑی صورت اس سورہ مبارکہ دے تحت مفسرین ادھر شاہ نے نزول اس طرح لکھیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے معبوبنوں چار بیٹیاں اور تین بیٹے عطا فرمائے حضور دیا بیٹیاں تو جوان ہویاں مگر حضور دے بیٹے بچ پنچہ انتقال کر گئے وصال فرما گئے نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہود انتقال ہویا تو کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی اس میٹنگ دے اندر کافران دے ایک سردار جیدہ نام آس بن وائل ان اجتماعی کفار چھوٹ گیا کہ خبردار آج تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتھر نہ مارے نہ کوئی انہاں دی تبلیغ دا رستہ روکے کافران نے پوچھے آکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تو کلمہ پڑھ لے کہن لگا کہ کلمہ نہیں پڑھیا میں اس بات دے روک رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں اور جدا پتر کوئی نہ ہوئے اولاد دی نورین نہ نہ ہوئے او دے بعد او دا ذکر کون کرے گا تو نہ بت انہاں دے بعد انہ دا ذکر جاری روے گا اور اولاد دی نورین نہ ہوئے پتر نہ ہوئے تو نسل جاری نہیں ہو دی تو آج من وائل کیا لگا کہ محمد دے بعد نہ تے انہاں دے ذکر جاری رہنے تے نہ انہاں دے نسل جاری رہنے اور تیسرا جملہ انہیں بولیتے کہیں لگا محمد معذ اللہ ابتر ہوگی اے ساڑے پنجاب دے اندر کسی دا پتر نہ ہوگی تے لوگ کے اندر فلام بندہ اوترے پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابترے تین جملے جو آس بن وائل نے بولیتے نبی پاک دی سما تک پہنچے حضور نو اکتے پتر دے جامن دا غم دوسرا شریکہ دے میں نے غم دگنا ہوگیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکے اس ویلے آسمان والے بکھیا کالے کی والیوں منڈی کالے کی والی قرب جوار تو آمن والیوں محبوب روندے نہیں بکھی جاندے جب محبوب انڈے لانا والا ہوگے جیدے تم بدل رب نے پوری کائنات بنائی ہوگے اللہ نے یار دے اکھدہ اتھرو بکھیا تے اپنے محبوب تے اس ویلے صورت القوسر ناظر فرمائی ان تین آیات اللہ نے آس بن وائل تے کفار دے سارے میند چواب بھی دے دیتے تیاد و تسلیہ بھی دے دیتے گرامی قدر حضرات آئیے ہن ایسے ہی صورت مبارکہ تو آغاز کریے اپنے موضوع تے انواندہ ہن پڑھئے قرآن بھئی دھلے آنا دھلے آنا میں دھلے آنا میں چون دن اور بلکہ کئی سال توڑے کو دس محرم دے واسطے میں حاضر ہوندہ لیا میں تے جو دو گزرے ہیں تو میں نے پاتا چلے لیا کہ میں یہ تھے آیا تو تو سی یقیناً اتھے اتنی بڑی معافہ چاہر سال سن دیوں سبحان اللہ کوئی جوڑ کے رکھیے کہ نہیں بھئی میرے واسطے دن ہوندہ تے چلو روزہ سی ہوندہ تے دوسری لنگر کھا کے آئے ماشاءاللہ ہیں بھئی تے اگلے بھی لنگر دا ٹائم ہو رہا ہے کسی آنے کے دنے جدہ کھائیے بودہ گائیے جدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تُو پلے ہی کملی والے دے لنگر تے سننی مان دا پتر بولے سبحان اللہ نہیں بھائی زور تو دوسرا لگایا کوئی نہیں تے ہاتھ چکیا کوئی نہیں اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکیا نہیں کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینہ آواز جاو ہے ابو بکر کل صاحبے شامدائی جی بول رہے نے یہ صحیح بول رہے نے کوئی ٹھیک بھائی مزارش ہے بھائی ابو بکر ماشاءاللہ بہت پرانے میں ان المحبت کرنوالے تھوڑے سے حفظہ باد سناخان علماء میرے تائم بھائی تشریف فرمانے نکیب صاحبی کہہ رہے نے کہ بلکل چینون آسی صاحب نے جڑی مارکیٹ دے اندر کوئی برینڈ چل جاوے نا تھی فرگو نہیں تو گزارش ہے بھائی کہ کاپی ہونا اس بات دی دلیل ہوندی ہے کہ برینڈ ٹھیک جا رہے ٹھیک ہے بھائی تو وہ جڑیاں کاپیاں نے وہ بھی ساری میری ہیں الحمدللہ میں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ جو کچھ ہٹی دے ہوئے چکھ ہوئے سو کرنا بن جارے حکم بن جارے موتی ویچن حکم انکے کا جکھا رہے دکان چے جڑا سعودہ ہوئے دکاندار نے کوئی دینا ہوں دائے اگر کسی نے بیکھو کہ نفرت وڑھ دے سمجھو دی دکان چے ہی نفرت یہ کوئی شرک دے فتوے وڑھ رہے سمجھو دی دکان چے ہی شرک تے جو عشق دے فتوے وڑھ رہے سمجھو دی دکان چے میری دکان چے سانیاں سعودہ عشق رسول دا رکھے آئے میں پوری دنیا کوئی تقسیم کی تھی جا رہے ہیں اور ہوتا میں فرق بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ دکھو نا کہ رات تُسا ساری جا کے نوجوان طبقہ بیٹھے سارا جنہوں جگانا مشکل ہے یہ تو ہر ڈے فیس بک دا تھے وڑھ ساب دا ٹائم ہو دائے تو تُسی مسجد دی چھ بیٹھے ہو یہ دا مطلب ہے کہ دوہانو او سکون اتھے نہیں ملیا جڑا تُسی اتھے لین آئے ہو تو اوئی سودا جڑا میں تقسیم کر رہے ہیں ادھا مطلب ہے ٹھیک ہے تو علاج بھی ٹھیک ہو رہے ہیں الحمدللہ علیہ ظالک اتھا انہوں اوئی سودا دینا یہاں گھر جاؤ تو چار پائیتے جا کے لٹو ادھر چھاتی مارو تو جے دل دے آلے ویچے عشق رسول دا دیوہ جلدہ ہویا تو سمجھے جے محفظ تیامان تبول پہا گیا میں بس اوئی دیوہ جلانا یہاں انا اچھا سبحان اللہ فرما مدینہ آواز جا ہوئے میں دعا کرنا علماء آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جے سبحان اللہ فرما ایس ہے رمضان شریف اچھا اپنی امین علمرا کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اشال اپنی امین تے ابونالحاج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اجرات سوئے تے خوابے چے کملی والا ہی آجاوے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جا گے دے مافلے جو سونے دا دیدار کرا دے ماشاء اللہ ہون کا میتھے لکھا پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جی صبح لوگ پچھا ترے گلے نکی ہو یا اکھی راتی ساڑے پھر نبی پاہ کہتا ملا سیما سبحان اللہ کہنے دا اللہ نے رجا فرمایا اللہ آتوئینا کلکات پر بردیگار نے رجا فرمایا مہدہ دینے نبالے روین آو ارد کی دیا لکا پھر میں نمارے محمد پتر کوئی نہیں اوٹے بعد اوٹا دی کر جاری نہیں روے گا پر بردیگار نے فرمایا کملی بالے آو انہ آتائی نے آکر کون تھر فرمایا سونے آسا پتر لیلے کو سریعتا کر دیتا ارد کی دیا لکا سر پتراندہ نے بھول بدل کی میں ہو گیا اللہ نے پرمایا کملی بالے آو ایک پتر لے کہ میں تینوں انہی امت دے دیوا گیا کہ سونے آسا جگ بھی دیکھر تیرے کرے گا رب بھی دیکھر تیرے کرے گا اللہ نے پرمایا کملی بالے ایک اندہ تیرا دیکھر جاری نہیں روے گا فرمایا سونے آسا کہ کلی کلی تیرے ملود نہ کرا دے مامنو محمد رب کو نہ کھے گا ارد کی دیا اللہ میرا دیکھر تے جاری روے گا ارد کی دیا اللہ کا فرنے میں نہ مارے محمد پتر کوئی نہیں او دے با دو دی نسل جاری نہیں روے گی ارد کی دیا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوگی اللہ نے رجا فرمایا سونے آسا جو میں نہ چاوہ پتران والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دے واہو جو میں چاوہ پگیر پتران دو نسلہ ٹور لواہو ارد کی دیا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوگی فرمایا سونے آسا تیری اولاد میں علید سلو پہ جرہ دی دیئے سونے آسا پینڈ پینڈ سیدوں نے گے ہر شہر جو سیدوں نے گے ہر ملک جو سیدوں نے گے قیامت تک سیدوں نے بے کے زمانہ یا کھے گا اس سید اولاد علیدی نے آل نبی دی اس سید اولاد علیدی نے تے آل نبی دی نے فرمایا ذکر بھی جاری روے گا تے نسل بھی جاری روے گا تیسرا میں نہ انہیں ماریا محمد ابتر ہوگے اللہ فرما انہ شانیہ کا ہوالابتر فرمایا سونے آسا جڑا قیامت تک تیری نسل میں ٹاوے جی موڈی نسل نہ مٹا دے ماں تے میں نو محمد در اپ کونہ کھے گا تیرا دشمنی ابتر جاوے گا یزید چودہ پتر سنے کنے چودہ او دی تے نسل آجے کدھرے نظر نہیں ہوں گی تے حسین دا تے کربلا جو اکو زین اللہ بے دین بچ کے آیا سی تے ہے نا ہر پاسے سیدہ دی وہار نظری آنے پتہ چلے آؤ نا چاوے تے پتران بھالیاں دیا نسلہ نہ ٹڑن دے وے او چاوے تے ایک بیٹی جو نسل دور لوے سارے ہاں دیا نسلہ پتران جو جاری ہوں دیا ایک کونہ دے والی نے فرمایا با تو ہڑا نبیان جدی نسل میں محمد دی بیٹی زہراتو جاری ہوئی ہے آج میں اس بیٹی زہر دی کر کر لگا جی دے وچو با خود ہی نسل جاری ہوئی میرا دل کر دے پہلے دا میں ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کلو کروا کے دیو چلو تُسی نہیں بولے پھر کھا دے کروا دیو پتہ نہیں کھر لے بلادران نے پوڑے لی لنگر پکایا کے نہیں پر پکایا جی پھر کیوں نہیں بول دے بھئی تھوڑا لنگر گروہ بھی کھا کے آئے گروہ بنا سبحان اللہ کہیں جو کا ہو جاندہ ہے جیڑا حضور دے لنگر تپال دا اچھا بولے سبحان اللہ آردہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے آل نبی اولاد علی دی سورت شکل او نبی نام لیا لکھتا اپنی رہن بے تے میں لے اندر دی جانبی لوگ رب تو پتر مانگ دیں کیوں بھئی بیٹی بیٹی اولاد ہوندی ہے پتر ہی کیوں مانگ دیں کیوں کہ نسل پتر تو جاری ہوندی ہے بیٹی لی اولاد نسل نہیں ہوندی یعنی دو ترے نسل نہیں ہوندے پتر نسل ہوندے بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی پتر دی اولاد نسل ہوندی انہوں نسل کیا جاندے انہوں ذریعیت کیا جاندے ہو سکتا کسی جزین چھ سوال آوے کہ آگے سیزادے نے امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہمان ایتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے ایتے علی دی نسل نے انہ سیدانوں پھر اسی نبی دی نسل تے نبی دی آل کیوں کہنے ہیں ایتے علی دی آل ایتے نبی دی بیٹی بھی اولاد ایتے نبی دی دو ترے نسل نہیں ہوندے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی پھر ایتے نبی دی نسل کی میں ہوگئے ایتے علی دی نسل نہیں ہوندے اللہ نے قرآن مجید اینا آتائنا کل کسر فرمایا اے بھی میری دلیلیں ابنا انا و ابنا اکم پڑا تھے او بھی میری دلیلیں پر او میں تو ہنو قرآن ہی چونکہ مٹھے جی آئیتوں سناوا ہیں بے مرشدہ چوپروے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ یہ دا مرشد علیو بولے سبحان اللہ اللہ نے رجاب فرمایا بے من ذریعت ہی دابوت و فلیمان و ایوب و یوسف و موسیل و حارون و کذلک نجز المحسنی پر بردگار نے فرمایا حضرت یوسف نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا حضرت یوسف نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا حضرت سلیمان نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا حضرت یوسف نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا حضرت یوسف نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا آدم دینہ سلطہ دیگر کر دیں آوے کر دیں آوے اللہ فرمایا با زکریہ و یحییٰ و ایسا و الیاس کل من صالحی پرپردگار نے فرمایا زکریہ و یحییٰ نے آدم دینہ سلطہ پیدا پرمایا ازا عیسیٰ دینہ سلطہ پیدا پرمایا اردی کی تھییا نہ ساڑے نبی دیں آدم دینہ سلے ہو گئے عیسیٰ کے میں آدم دینہ سل نے عیسیٰ دا تھی باپ کوئی نہیں آدم ساڑے پاپا لگ دیں عیسیٰ دے نانا لگ دیں اللہ نے عیسیٰаны پہ آدم دینہ سلطہ دی کر برمایا اللہ نے دس سے آوے ساڑے نبی پاپ، لئے آدم دینہ سلنے عیسیٰ مہ مر گ religion لویاں آدم دینہ سلے مانڈی کالی کی والے پربو جبار دے آنے والے ہوں جیمبر یمدہ پتہ ریسا اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے کرزارہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا ہے مرحبہ جفتی مرحبہ لیسال مرحبہ تحقیم مرحبہ حیدری مرحبہ تحقیم مرحبہ تحقیم ہون بولو سارے سبحان اللہ بھئی جنو بیری دلیل دی سامجا یوچہ بولو سبحان اللہ بھئی مریم دا پتہ ریسا نانے دی نسل ہو سکتا ہے زہرہ دے حسن ہے نانے دی نسل ہو سکتا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام دی ذریعت جو عیسی علیہ السلام نو بھی شمار کیتا وَدَكَرِيَّ وَيَحْبِيَّ وَعِيْسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ تو گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کہ سیدہ کائنات او شخصیت نے کہ جنہ دے بچو باب دی نسل تو دیتو انہ تے آیات بینات قرآن مجید دی پڑھا تو بے شمار آیات بینات نے جڑے میرے عنوان دا موضوع ہو سکتی آئیے میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا کہ جنہ جامد اگود مصطفیٰ اما خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امم المومنین فرما دیا نے کہ زہرہ جتو میرے شک میں چاہی آپ فرما دیا نوم ہیں میں نے اپنے وجود جو مشکت امبر دیا خشبوان دیا رہیا تاہیوں جتو سید دنیا تے آیا تے نبی پاک نے گودی کی بٹھا کے تے بیٹی دیا ذلفانو سنگنا اسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد انو چومتے نے تسید سنگ دے ہو نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے زہرہ جنہ دے پھلا دی کلی نو کہہ دے نے میں فاطمہ انو سنگنا میں نے جنہ دی خشبو آن دی ہے جنہ دی خشبو جو جب مصطفیٰ کریم نو آبے علماء کرام تشریف فرما نے پندرہ سو سال دی اسلام دی تاریخ جاہی علماء دا اس بات اتفاق کہ زمین دا او ٹکڑا جڑا ایس ویلے میری نبی دے وجود دے اتحر دے نال مس ہو رہے یعنی حضور دی کبر دی او زمین او مٹی او ٹکڑا جڑا ایس ویلے نبی پاک دے وجود دے نال لگی ہے او زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضلے تے خدا دے ارشن نالو بھی افضلے جڑا زمین دا ٹکڑا مصطفیٰ دے جس میں پاک نال لگ جے او جنت تے ارشن نالو افضلے میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کر دا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کر دا وہاں مجھے دے بھی چکھوش وہی مصطفیٰ نوجبان ایک دنے کہ بابا آیا میرے نبی دی پار گئے تے عرض کر دا یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کو توفہ دے ہو سید عالم نے فرما کہ بابا او 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 خجور دی ٹینی لکے آتے ایک شیشی لکے آتے بابا خجور دی ٹینی تے شیشی لکے آتے سرکار نے اسے ٹینی دنال اپنے پادر مبارک دو پسینے دا قطرہ اتا ریا تے شیشی جو بھر کے فرما جا بابا اے توفہ لیا جا یا دو بیٹی دلہن بن جائے تے انو آج خوشبونہ لگا محمد دا پسینہ لگا دے حدیث پاک کی جانتا بابی دی بیٹی دلہن بن گئے انہیں نبی کریوں دا پسینہ لگایا او دا دا ماد دلہ بن گئے آئے انہیں نبی کریوں دا پسینہ لگا دی تا حدیث پاک کی جانتا بابی دا انہیں دے گھر والی شورا کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المتیبین ہے اے خوشبونہ لگا رہے علماء فرما دے نو دلہن دے دلہن جو نبی دی خوشبونہ یوں دی اگون جڑی اولاد جمدی رہی او دیوی جوی محمد دی خوشبونہ یوں دی پر گالے تھے موقع نہیں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو ساڑھے آٹھ سو سال بعد پیدا ہوئے کتنے ہیں ساڑھے آٹھ سو سال بعد آپ فرما دے جدو میں وڈیرہ ہوئے گئے نبی پاک تو نو سو سال بعد آپ فرما دے میں مدینہ طیب آ گیا تو مدینہ دی گلی ہیں جو میں اس عورت دی نسل چو پچے بے کھے اونا چو عجبی محمد دی خشبونہ آ دیسی او یار جنو پسینے دا کترہ میرا ماہی بھیج دے بے ہزار سال تک دی نسل چو نبی دی خشبونہ آوے تجڑی ٹکڑی محمدہ ہوئے او دے چو کیسی یا خشبونہ مصطفیٰ دی یا ہونڈ گیا او جنو جنو جنم دیمان والی ماں خدیجہ ہوئے تے پالن والے تے تربیت ورکن والے باپ محمد دو من او میں تو انہوں تو انہوں سفی رہتے تھے یہ وعد ہے کہ چھوٹا جا گوشہ ارد کران اسے بیٹی دی تربیت حضرت کیسی ہوئی ہوگئے کیوں کہ بچپا نے سیدہ کائل آتا تے محلج ایک بچی دی شادی آگی قریش دے خاندانے چاہے اور تا آکے امہ خدیجہ نو کہہ لگی ہیں صبح ساڑی بیٹی دی شادی گئے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جا شادی تا دن آیا تے سیدہ دہر پاک آ کے محلی گودھ چاہے بیٹھ گئے تے ارد کی تی امی اصا شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ نے فرما بیٹی اصا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن اس جواب دے پیچھے ایک تاریخ ہے او خدیجہ تل کبراجد کل اتنی دولت اتنی دولت اتنی دولت سی کہ انو ملیقت العرب کیا جاندہ سی عرب دی ملکہ سیرت نگار فرما دنے کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے تے اما خدیجہ دی قلی دی دولت ایک پلڑ چرکھی ہے تے آپ دی دولت سب تو زیادہ سی پر جیس دن ہوئی نہ میرے نبی نہ شادی تے نکاح تے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت تیرے تے میرے نبی دے قدمہ چرکھ دیتی علماء فرما دنے کہ سونے دا اتنا اوچھا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھے ایک طرف حضور بیٹھے تے آپ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اوچھا سونے دا ڈھیر سی کہ منہ حضور نظر بھی نہیں سنا رہے اتنا سونا پہلی رات شادی دی اما خدیجہ نے ساری دولت نبی کریم دے قدمہ چرکھی تے ہاتھیں جوڑ کے اردہ کر دیا نے سب کو جیار سب کو جیار حوالے تیرے کدری جاؤں نبی تیری میرا تے ان مالک دو یوں ہورے اوقات نہیں میری ان مالک دی رات شادی جانے تولت نبی دے قدمہ چرکھی باہو کملی باہ لیا میں تیری میری دو سد کے جاؤں میرے نبی نے سویر دا سورج تلون یون دیتا ساری دولت مکے دے گریبا چبان دیتی نو جبان واجہ دھرج فکیری آگئی بیٹی ماں دی گو دی چبہ کے پچھدی اما شادی تے نہیں جانا اما خدی جانے پرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا سرمایا بیٹی میں کدے مکے دے رب دی ملکہ رہی آو آج سالے گھر زیبر بھی کوئی نہیں چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں جے میں بیٹی تے نو لے گے گئے یہ نو شریکن میں نے مارنے خدی جاندی بیٹی آئی ہے انہیں زیبر نہیں پہنے چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آو اس سوال تے بیٹی ایسا نہیں جانا بیٹی نے اپنی ماؤں دے گلے باواں پڑھا لیا آو عرض کر دیا نے امی آو شادی تے چلنے آو آسا دنیا دے بر کی کرنا ہے ابو فرما دے نے مومی دی بیٹی دا ہیا آئیو دا زیبر ہندہ تربیہ تبیہ چھوٹی جی بچی مانو کہہ رہی امی اسی شادی تے چلنے آو آسا دنیا دا زیبر کی کرنا ابو فرما دے نے مومی دی بیٹی دا ہیاو دا زیبر ہندہ ہے او آج بیٹی یا جڑی یا سلام آباد جا کے نعرے لگا رہی تھا نا میرا جسم میری مرضی عورت ڈے منا رہی ہے انہا باس تے کتنا حسین جملہ دیتا سیدہ زارہ پاک نے تربیہ سی نا مہا دی باپ نے تربیہ دیتی سی کہ ابو نے کی فرمایا بیٹی نو یاد ہے ابو فرما دے نے مومی دی بیٹی دا حیاء دا زیبر ہندہ ہے الحیاء شعبتم منال ایمان حیاء ایمان دا حصہ ہے میرے نبی نے فرمایا حیاء تے ایمان دو ایسی ہے چیزہ نے جدوں بیکھو گے کٹھی ہیں بیکھو گے جتے ایمان ہوئے گا او تے حیاء ہوئے گی جتے حیاء ہوئے گی او تے ایمان ہوئے گا حضور نے فرمایا ایک چلی جائے دوسری بھی چلی جاندی ہے حیاء چلی جائے ایمان چلا جاندہ ہے ایمان چلا جائے تے حیاء چلی جاندی ہے جتے بیکھو بے حیاء یہ سمجھو تھے ایمان چلا گئے اس بلے ایمان دار نہیں ہوتا بس جس بلے وہ بے حیاء ہو جاگے کون ہے جبالی نے بیٹی دی تربیت کیسی کی ٹھیک ہے بیٹی اور ہدا جی پلے حیاء ہوتے گی اجب بیٹیاں جا کے اسلام آباد نعرے لگا رہی ہیں میرا جسم ہے میری مرضی نہ نہ عملہ دیاں پونیاں کتن واسرے ادھار دیتا ہے اس چرخے cousin اے جیڑیاں عملہ دیاں پونیاں کتنیاں نہیں اوہ تیری کمائی ہے تو چرخاں مرمار کام وہاں ہی لڑنا ہے تو او خوش سے تفاشاں تلیتا ہے یا وہاں ہی لڑنا ہے اچھرکھا مالکہ دا مرضی مالکہ دی چلیئے تینوں تے اتھار دیتا ہے املا دیا پونیاں کا تنواز دے اچھرکھا مالکہ دے نہ جسم تیرا تے نہ مرضی تیری میری ملتے نوجبانوں سیدہ دارہ پاک دی پچپندو تربیہ تیسی کی تھی گئی کہ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نو دسیا کے بیٹی عورتہ زیبر او دی حیاء ہون دیئے حیاء یہ عورتہ زیبر ہے صحیح سردار نے سوا دیا کہ دل مصطفیٰ دچین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دچین دے قرار پڑو یا نہ پڑو مرضی تو آڈیئے پر میں نو ایک اگل میرے بڑیاں سے کھائیے کہ سیدہ دارہ پاک دارہ نام پاک لے لیے نا تے بندے دی بخشیدہ سامان ہو جاندہ ہے بزرگ فرمان دے رہے جیڑی درخواست مدین منظور نانا ہوئے سیدہ دارہ پاک دی بارگج پیش کریے تو منظور کروا دیں دیا نو اے تُس ہی اپنے علاقے دے ایم پی اے کلٹر جو یا ایم این اے کل چلے جاؤ تو نا کو جیو فلان ڈی سی نل میرا کام میں تے کام نہیں ہو رہے تدرہ میرے نالتیں چلو او کہوے گا میں نہیں جانا میری شایان نشان نہیں کہ میں جا کے آپ سی فارش کرا اے میرا کارڈ لے جو اے جا کے دے میز تے رکھ دے جی میرا نام پڑھ کتے کام کر دے گا میرا یار ہے سچی دست جی ایم پی اے تے ایم میں نے دا کارڈ کام کر جان دے محمدی دید نانی کام کرن لگا میرے نبی نے فرمایا فاطمہ فاطمون چو نکلے فاطمون دا منی ہے ازاد حضور نے فرمایا زہر آپ بھی دوزخت و ازادے قیامت تک دی نسل بھی دوزخت و ازادے تجڑے ادنال پیار کرن گے او بھی دوزخت و ازاد نے ان میں پڑھ لگا دیلے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اکھنیاں بند کر کے ہاتھ بلند کر کے نہ سر نیوے کر کے نام لیا کہ عدب تحترام نل تے او اپنی اپنی سفارش حضور دی بارگج پیش کرئے تو سارے مل کے پڑھئے دلے مصطفیٰ دا چین پے قرار فاطمہ 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 اور بین تیرسول پارسا طہرات طیبہ اے بین تیرسول پارسا طہرات طیبہ سارے مصطفیٰ دا چین پے قرار فاطمہ سارے مصطفیٰ دا چین پے قرار فاطمہ دلے مصطفیٰ دا چین پے قرار فاطمہ جو کھٹ بطول دی اے بلیاں بھی بہت سا گائے جو کھٹ بطول دی نبیان دے چین شاہ دی غم خار فاطمہ اے بلیاں اے نبیان دے تاج دار دی غم خار فاطمہ اور بے دے شہید باپ نبی میرے آپ دیوان اے جنت تی حکمران تے سالہ اور فاطمہ اے جنت تی حکمران تے سالہ اور فاطمہ فاطمہ اور سردار جو بھی منگ نہیں ترے فاطمہ تو منگ ہے کہ مختار کھل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ اے اے مختار فاطمہ اے اے نبی دی بیٹی دارہ اے اے نبی دی بیٹی دارہ اے میرے سے آل کھوڑا کلندر لاہور دا درویش مصبر پاکستان علامہ اکبال لے فرمایا اے نبی دی بیٹی دارہ اے نبی دی شریعہ دیاں بیڑیاں پیرہ جنائیوں دیاں لوگی کا بیدہ تواف کر دیں نہ تیری کا بردہ تواف کریں یا کرنا کرائے製ار کرائے تحقیق کرائے حیدری حضرت اعتنی اہل وید علامہ اکبال لے فرمایا سیدہ کائنات جے شریعت منع نہ کر دیا لوگ کی تھے کابے دا تواف کر دیں میں توڑی تربتے انورتے توڑی قبر مبارک دا تواف کرنا اتنی اشانہ نے رسول اللہ دی بیٹی دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دن ایک دن میں حضور دی بارگاہ اقدسے چبیٹ پھار تے سیدہ کائنات آگئی ہے بیٹی جدو ہوں انہی سے نا حضور اٹھ کے کھڑے ہوں دے حضور جان دینے تے بیٹی اٹھ کے کھڑی ہوں دیئے بیٹی ہوں دیئے تے حضور متھا چوم دینے تے بابا ہوں دینے تے بیٹی ہاتھیں چوم دینے علمہ صاحب کی بلا غن کوئی باپ بیٹی نال پیار کرے تے عجیب بات نہیں ہے میں اس دور دی گل پہ کرنا جدو لوگ بیٹی یہاں تے دھیان و دفن پہ کر دیں محمد دی دھیان دی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جان دیں اس دور تے اس دور دا فرق ہوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما دے دیکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر نباس تے مدینہ تو مکہ آئی تے عمرہ کر کے حضور باہر نکلن لگے نا مکہ تو تبجھو ہے جی تھا کہتے نہیں عجیتے میں شروع ہویا یہ تے پینڈا ہی بڑا لم رہ رہا ہے میں آپ دی صدق دا صرف ایک ہی گوشارز کرنا ایک گوشارز کردے با تے الحمدللہ کہی راتان دا سفرے صرف ایک گوشارز کرنا صرف امام بخاری فرما دے کہتے نظور عمرہ کرنا آئے مکہ تے مکہ آنکھے مارکے والے آنکھا جی ایسا مکہ تو انہوں داخل نہیں ہوں دینا اگر مکہ آنا سیتے مدینہ کیوں گے مولا علیہ نا الموحدہ کیتا گیا کہا لگے تین دن واسطہ تسین مکہ رہ سکتے نبی پاک تین دن مکہ رہ عمرہ شریف کیتا تے واپس مدینہ والا اٹھے نا تے ایک چھوٹی جی بچی دوڑ کے میرے نبی نے جبھا مار لیا تے بچی روکے کہا لگی یا رسول اللہ میں نے مدینہ علاجوں میرا مکہ کوئی نہیں نبی پاک نے غور کر کے ویکھا تے بچی کوئی بیگانی نہیں میرے نبی کریم علیہ السلام دی محبوب شخصیت حضور سید و شہادہ حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہائی سرکار بڑی دیر اس بچی رسی نے لاکنہ تچاچے دی یا یادہ تازہ کر دیرے تے رون دیرے میرے نبی کریم آخر نبی پاک نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا مولا علیہ المرتضی شریف ادا حیدر کررار مشکل کو شاہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھلو گے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دیر میں پالا گا حضور نے فرما کہ نے رشتے نل پالو گا عرض کی تھی یا رسول اللہ تو ہڑے چاچے دی بیٹی ہے تو میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے چھوٹی بہن لگ دی یا رسول اللہ میں پالا گا مولا علی نے چھوٹے بھائی حضرت اقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے کھلو گے ارز کیتی یارسول اللہ بچی منو دے دیو انہوں میں پالاں گا حضور نے فرما کہڑے رشتے نل ارز کیتی یارسول اللہ اس بچی نہ میرے دو رشتے نل ایک تے میرے چاچا دی بیٹی یہ دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے حضرت زید بن حارسر رضی اللہ تعالیٰ نٹ کے کھڑے ہوگی ارز کیتی یارسول اللہ بچی منو دے دیو انہوں میں پالاں گا حضور نے فرما کہڑے رشتے نل ارز کی تھی یا رسول اللہ میں بھی اس سے ویڑے پلے ہاں جتے امیر حمزہ پلے بچ پندہ یارانہ سے جو دو امیر حمزہ سرکار تھے میں ہجرت کر کے مدینے گئے تھے چونکہ یار بڑے ساں دوسرہ ایک مکی ایک مدنی صحابی بھائی بھائی بنایا پر جتے میری تے امیر حمزہ دیواری ہے دو ہاں مکیاں نو یار بنایا تے ویر بنایا سی اے میرے بھائی دی بیٹی ہے ماندے بعد خالدہ حق زیادہ رہاں دے میں تو انہوں دس نہ ہے چاہنا میری ملت دے دوں جوانوں جو کملی والے نہیں نہ آئے بیٹی پیدا ہون دیئے تے ایک اٹھ کے کندہ چودری ہے کہ منہوں دے دوں انہوں میں زیادہ عذیت دے کے ماراں گا دوسرا کندہ منہوں دے دوں میں ماراں گا تیسرا کندہ سی منہوں دے دوں میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جاوان انہوں بیٹی یہ ہون دیئے کوئی کندہ میں پالاں گا کوئی کندہ میں پالاں گا تیرے دیاں دیا عزتہ رکھن تو صدقے جاوان یار انہوں نے سارے ترلے کر دے میں نے ہون دے دوں میں پالاں گا یہ دیاں نے عزت کنے دیتی میرے نبی نہیں آتا کیتی ورنہ پہلے کندہ سنے میں ماراں گا انہوں نے کہہ دے دیں میں پالاں گا میں نے جب پڑیا کرنا ہوں جس ویلے تشریف لیا او کھلیا لمدان والی دیاں نبی عزتہ ملی تے بھر گئے کسے خالی قرآنِ مجید اللہ نے فرما یحبولی میں یہ شاہو اناثم یحبولی میں یہ شاہو الزکور اللہ فرماتا ہے میں جنہوں چاوہ بیٹیاں دے ماں تھے جنہوں چاوہ بیٹے دے ماں تھے لوگ رب تو پتر مگ دے تیرا اب نے قرآن چاوہ پتران دا ذکر باہد چاوہ کیتا تھے دیاں دا ذکر پہلے کیتا دیاں دا ذکر اب قرآن چاوہ پہلے کر رہے ہیں آج بھی کسے بزرگ پول بیج ہوتی ہے تیاں پتر کی کہنے نہیں کہتے پتر تیاں بھی کسے اکھے نہیں لفظ تیاں پتر کیا جاندے تیاں پہلے پتر باہد چاوہ اب ایک تیاں دی فضیلت میری ملہ دے نو جوال رسول العربین اللہ نے چار بیٹیاں عطا کی تھی آخری بیٹی آئی تھی سید عالم نے پھر انہا لالا نہ لپالی کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں بیکھا نبی پاک نے بیٹی نسی نے لایا خورے کنوں کو پیار آیا کہ سید عالم نے فرمایا فیدا کی امی و ابیہ فاطمہ فرمایا سارے جگ دے ماں پہ محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان دے فرمایا فیدا کی امی و ابیہ فاطمہ کون ہے دے بلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیار کیتا مولانا مولانا جامی رحمت اللہ اللہ فرما دینے کے دن امی آشا صدیقہ تے حضرت سید ازارہ پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیوں بیٹھیں گے توجہ ہے جی میں تھوڑا جا اپنا رنجہ راضی کرنا پہ تھوڑا کر دینا امی آشا صدیقہ ہنس ہوتے لیں پر ہنسے ماں اور باز روایات مطابق حضرت امی آشا صدیقہ عمر تھوڑاch 10 سال ہی پر یاد رکھو عمرہ چھوٹیاں نہیں ہوتی ہوتی ہیں رشتے بڑے ہوتے ہیں عمرہ بڑیاں نہیں ہوتی ہیں رشتے بڑے ہو دے دویں ماں تے بیٹی کٹسیاں بیٹھیں چودری دی بیٹی یووے تے انہوں پہ ناز ہوندہ میں چودری دی بیٹی آتے انہوں تے بیٹی مصطفیٰ دیسی ناز آیا تے ہم آشانو کہہ لگیا اما جی تُسی بے شکم المومنین توڑا بڑا مرتبہ تے مقامے پر تُسی کہتے میرا مقابلہ نہیں کر سکتی ہم آشان فرما لگیا زہرہ کیوں آپ فرما دیا تُسی کسے بھی مرتبہ تے پہنچ لوں پھر بھی تُسی مقتدی دی بیٹی میں امام علم بیاء دی بیٹی تُسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تُسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد الرسول دی بیٹی ہونا ماشا صدیقہ بھی بڑی یا فقیح حسن آپ فرما لگیا زہرہ تیرا میرا قادم مقابلہ میں غلام دی بیٹی تُو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی اے نے دنیا دیا گا اللہ حشر دے دیارے لگنا پاتا جدو تُو علی نل جانا ہے میں نبی نل جانا ہے تُو علی نل جانا ہے تے میں نبی نل جانا ہے امام آیا شاہ صدیقہ دا کلمہ سنے کے سیدہ پریشانے ہو گئی امام آیا شاہ نے بکھیا فاطمہ پریشانے اپنی جگہ دی اٹھ گیا کہ سیدہ دا مخج میں آگ مخج میں آگے سینے نلائے فرما لگیا زہرہ یہ تے گلابیاں گلانے یہ تے دیرا مقامے میں ربی سجدے دعا کرنی آو یہ اللہ منو آشانہ بنا دا فاطمہ دے سردوال بنا دے رابطیوں پھر دعا کرنی آگے کہ دے منو تیرے متھے دا ربوالی بنا دا مجھے دے سردوال بننے باستی آگے آشانہ دعا کرنی آگے اوہ سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ وردی اللہ تعالی حضرت جی یہ آسمان دی اکھ نے اس زمین ہوتے محمد عربی ورگہ حیادار نہیں نہ ویکھیا اس آسمان دی اکھ نے محمد تو با سیدہ زہرہ پاک ورگہ حیاداری نسان بھی نہیں ویکھیا باپ عبادت گزارے تے بیٹی 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 با حیادار باپ حیادارے نا ایسا حیاد کہ اما عاشا فرما دی ہیں کماری بچی چبینی حیاد نہیں ہو دی جنہی حضور چاہیہ سے یار حیادار حسول بھی حیادار بیٹی باپ ساری رات جاگے دے تے بیٹی وہ بھی عبادت گزارے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں اپنے بچ پنچہ بیکھیا کہ اشاہ دی نماز پڑھ کے میری امیر سجدے جسر رکھا دیا تے فجری بھی لے دیا اذان ہو جان دی یہ تے سر اٹھا کے کہن دی ہے رات ایڈی چھوٹی جی بنائی جے اجے سجدہ پورا نہیں ہویا تے مدینہ دیا اور تا آکے کہن دی ہے سیدہ ایڈی لمبی رات سجدے چکے میں گزار لے دی ہو فرما دیا رات لمبی قدویں اجے تے میں اکو بری سبحان ربی العالی پڑی تے رات مک گئی ہے فرما دیا میرا دل کردہ کہ دے ازلت اللہ کے اب تک ایک رات بنجے میں ساری رات اکو سجدے چی گزار جاؤں دیکھ عبادت آزو فرما دیا کہ دے ازلت اللہ کے اب تک ایک رات ہوئے میں ساری رات اکو سجدے چی گزار دیم ایسی عبادت گزار اے ہون مفل ختم ہوئے گی نا تک کسے نے کہنا ہے حضر جی میری امی لی دعا کرو کسے کہنا میرے باپ لی دعا کرو کسے کہنا میرے بچے لی دعا کرو کسے کہنا میرے لی دعا کرو کسے کہنا میرے لی دعا کرو کسے کہنا میرے کاروبار لی دعا کرو مطلب کی ایسی عبادت کر کے جب دو دعا دا وقت آوے نا یا اپنے لی دعا کرنے یا اپنے لی دعا کرنے امام حسن فرما دے سوم لیے دعا نہیں کر دے میرے اببا مولا علی بھی لیے دعا نہیں کر دے جیدو سبو دعا دا بھی لاؤں دا ہے تو ہاتھ تھا کہ کر دیا جیسا جدہ قبول ہے تو میرے بابا دیمت دے گناہ معاف فرما دے اللہ جب پال رسول دی اللہ جب پال بیٹی ہے اللہ جب پال رسول دی اللہ جب پال بیٹی ہے مولا علیہ کے دن پہلے تھوڑا جا لڑنا سنامت والوں نے دا ساری زندگی بابا دے نال گزاری ماں تے بچپن چٹر گی سرکار نے بچپن تو پا لیا ایک ایک لمحہ نار رکھیا تربیت فرمائی میرے آقا میں